ایسا انسان جس کی ڈیلی کے انکم کو وزن کے حساب سے گنتی کیا جاتا تھا یہ انکم اتنی زیادہ تھی کہ ان کو بندنس بنانے کے لیے ایک دن میں ایک ہزار ڈالرز کے ربر بینڈ آ جاتے تھے یہ وہ انسان تھا جس نے اپنے بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے بیس لاکھ روپے کو آگ لگا دی انسان کون تھا اس کا سورس آف انکم کیا تھا اس انسان کا انجام کیا ہوا ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں پیبلو ایسکو بار کی پیبلو ایسکو بار کو دنیا مختلف ناموں سے بھی جانتی ہے جیسا کہ سر پیبلو، دی بوس، دی ڈاکٹر، روبن ہود اور کنگ آف کوکین وغیرہ وغیرہ دوستو پیبلو کی پیدائش فرس دسمبر 1949 کو کولمبیا میں ہوئی پیبلو میڈلین کی یونیورسٹی یو این اے یو ایل اے میں گریجویشن کر رہا تھا مگر پیبلو نے ایک ریجویشن پوری کرنے سے پہلے ہی یونیورسٹی کو چھوڑ دیا اور کریمنل ایکٹویٹیز میں پڑ گیا پہلے پیبلو ایسکو بار صرف ان لیگل سگریٹ اور لوٹری کی فیک ٹکٹس کو بیچا کرتا تھا اس کی لالچ بڑھتی گئی اور اس نے پھر موٹر بائیک چوری کرنا شروع کر دیا نائنٹین سیونٹی کے اگاز میں اس نے مختلف ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کیڈیپ بھی کرنے لگ گیا ان ان لیگل ایکٹویٹیز کی وجہ سے پیبلو ایسکو بار پاور میں آتا گیا پیبلو کا ایک بہت بڑا نیٹورک بن گیا تھا نائنٹین سیونٹی سکس میں پیبلو نے اپنی ایک اورگنائزیشن بنائی جس کا نام میٹرین کارٹل تھا اس نیٹورک کے ذریعے پیبلو کو کین کی سمگلنگ کرتا تھا اس کے علاوہ ان لیگل ویپن یہاں تک کہ بومز کی مارکیٹنگ بھی پیبلو سر انجام دیتا تھا پیبلو کا یہ نیٹورک اتنا بڑا تھا کہ یو ایسے کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈرگ پیبلو کے اس نیٹورک سے ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی اور پوری دنیا کا ایٹی پرسنٹ حصہ پیبلو کی ڈرگ کو یوز کرتا تھا اس خطرناک نیٹورک میرلین کارٹل کو بھام آس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا یہ آئی لینڈ پیبلو ایسکو بار کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اس آئی لینڈ پر ڈرگ کی سپلائی کے لیے بقاعدہ ایک ائرپورٹ بنایا ہوا تھا جہاں پر کوکین سے بھرے جہاز ری فیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے تھے ان جہازوں سے کوکین کو نکال کر چھوٹے چھوٹے جہازوں میں بھرا جاتا تھا اور اس کوکین کو یہ چھوٹے جہاز امریکہ لے جاتے تھے یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک دو بار نہیں ہوتا تھا پیرو بولویا ایکوڈور اور امریکہ لے جایا جاتا تھا اس نیٹورک کی ہیلپ سے پیبلو ڈیلی امریکہ میں پندرہ سو کیجی ڈرگ بھیجتا تھا یہ نیٹورک سلانہ ستر سے اسی ٹان ڈرگز کو کولمبیا سے امریکہ لے کے جاتا تھا اس دور میں ایک کیجی کوکین کی قیمت امریکہ میں ستر ہزار ڈالرز ہوا کرتی تھی اگر حساب لگایا جائے تو پیبلو ایک سال میں امریکہ کے اندر پانچ لاکھ چالیس ہزار کیجی ڈرگ بھیجتا تھا اس حساب سے پیبلو ایک سال میں امریکہ سے کوکین بیج کر تین سو اٹھتر بلین ڈالرز کا بزنس کرتا تھا اور یہ سمگلنگ پیبلو پورے سونہ سال تک کرتا رہا اتنی زیادہ سمگلنگ کی وجہ سے پیبلو ایسکو بار اس دور میں بہت جلد ہی دنیا کا پہلا رچسٹ مین بن گیا تھا ایک ریسرچ کے مطابق جو کوکین ایسکو بار ستر ہزار ڈالرز میں بیجتا تھا وہ ٹیبلو کو محض پانچ ہزار ڈالر میں پڑتی تھی ٹیبلو ایسکو بار پائلٹ کو صرف ایک فلائٹ کے لیے پانچ لاکھ ڈالرز پی کرتا تھا اس کے علاوہ بہت ساری رشوتیں دینے کے بعد ٹیبلو کو ساٹھ ملین ڈالرز صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے جو سال کے بائیس بلین ڈالرز بنتے ہیں یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس نے میکڈونلڈ کی پورے سال کی سیل کو بیٹ کر دیا تھا میکڈونلڈ نے سال 2019 میں 21 بلین ڈالرز کی سیل کی تھی جبکہ پیبلو ایسکو بار کا 1980 میں سلانہ پروفٹ 22 بلین ڈالرز تھا مطلب کہ میکڈونلڈ پوری دنیا سے جتنے پیسے ایک سال میں کماتا ہے پیبلو کا پروفٹ اس سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ایسکو بار میں 1982 میں لیبرل پارٹی سے الیکشن بھی لڑے تھے اور اس کے بعد پیبلو کو ایک پولیٹیشن کی حیثیت سے بھی جانا جاتا تھا 1992 میں پیبلو ایسکو بار کے پاس 30 بلین ڈالرز کی رقم تھی مرنائی کے سلطان کے بعد پیبلو ایسکو بار دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ امیر انسان تھا پیبلو ایسکو بار اگر زندہ ہوتا تو 2022 میں پیبلو کی نیٹ وارٹ 70 بلین ڈالرز ہوتی اور پیبلو دنیا کا آٹھوں امیر ترین انسان ہوتا پیبلو ایسکو بار کی وجہ سے لاکھوں زندگیہ تباہ ہو گئی جیسا کہ پیبلو ایسکو بار کی یہ تمام تر جولت ان لیگل تھی اس لیے اس کو پیمنٹ ہارڈ کوپ اس میں ملتی تھی ان پیسوں کو بندلز میں رکھنے کے لیے صرف ایک دن میں ایک ہزار ڈالرز کے ربٹ بینڈ لگ جاتے تھے یعنی کہ ایک مہینے کے تیس ہزار ڈالرز جبکہ ایک سال کے تین لاکھ پینس ہزار ڈالرز کے صرف ربٹ بینڈ آتے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکن پریزیڈنڈ ڈونور ٹرپ کی پورے سال کی سیری پیبلو ایسکو بار کے پیسوں میں لگنے والے ربٹ بینڈ کے برابر ہیں یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ پیبلو اس کو گنتی نہیں کر سکتا تھا اس لیے ان پیسوں کو وزن کے حساب سے گنتی کیا جاتا تھا اس بلیک منی کو پیبلو ایسکو بار کسی بینک میں تو رکھ نہیں سکتا تھا اس لیے پیبلو ایسکو بار اس پیسے کو اپنی آئی لینڈ پر کودام میں ڈرمز کے اندر سٹور کرتا تھا ان سٹور کیے گئے پیسوں میں اسے دس فیصد پیسوں کو یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے ایک مرتبہ پیبلو ایسکو بار نے پلیس سے بچنے کے لیے میڈلین کے پہانوں پر اپنی بچوں سمیت بنا لے رکھی تھی بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی اس وقت ان کے پاس گرمیش پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز آویلے بن نہیں تھی اس لیے پیبلو ایسکو بار نے بیک سے دو ملینڈ ڈالرز کیش نکال کے اس کو آگ لگا دی یہ پورے بیس لاکھ روپے بندے ہیں جس کو پیبلو نے صرف گرمی پیدا کرنے کے لیے جلا دیا اس بات کا انکشاف اس کے بیٹے نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا اس انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ڈرگ سمنگلنگ اور جرائم کی وجہ سے آیا تھا اس ڈرگ اور جرائم کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زنگیہ تباہ ہو گئی ایسے انسانوں کے ساتھ انجام بھی دردناک ہوتے ہیں 1993 میں پیبلو ایسکو بار ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا پولیس کی گولی پیبلو کے سیدھا ہیڈ میں لگی اور وہ وہی پر مر گیا تھا پیبلو کے کسی آج تک دنیا میں مثال بن کر رہے گئے ہیں اور اس پر بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں دوستو انسان جتنا مرضی امیر ہو آخرکار ایک نہ ایک دن ہر انسان کی بہت تہہیں اور یہ ساری دولت یہی رہ جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکے ملتے ہیں اگلی کسی آسی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت